موسیقی ترجمہ کرتے ہی آپ ہی کے ساتھ پہلے سورینام دیز جاؤں گا اس کے بعد ساری سنسار سفر کر کے نئی دلان تا کر ایک لطیفہ کے ساتھ یہ خبریں ختم کروں گا سورینام دا سورینام صلوح فاطمہ صلوح کے اندی فلیس دا خبلات سورینام کے ردکسی سے بولی کہ ابھی بات چل رہا ہے فلیخ مچھ خپی فیرجین ایٹلینٹک اوسترالیا کہ ایر بیس آ دری ہندت دیر تک سٹریٹوی ہندت ہوائی جہاز لیس کرنے کے خاطر تو اس کے بارے میں ایس ایل ایم کے دیرکٹر پول دہان سے بھی اکات سوال کیا گیا تو اس نے جواب نہ دینا چاہا ویسے فی تیسر نے بھی بتایا ہے کہ ایس ایل ایم کے دیرکسی اور رات و قوم سارسن کے کوشش سے یہ ہے کہ ایس ایل ایم کے ایک خزومت یعنی تندروس فلیق مچھ خپی بنایا جائے آ دری ہندت دیر تک سٹریٹوی ہندت ہوائی جہاز میٹ ایٹلانٹس روٹ کے خاطر بڑھیاں ہوگا ویسے پرانا انڈی پی کے اسامبلے لیترشید دکھی اس کے بارے میں بولے کہ بہتر یہ ہوگا کہ دیرکٹر پول دہان ایس ایل ایم میں سے نکل جائے وہ بھی ابھی تک نہ دیکھ پایا ہے کہ ایس ایل ایم میں حق سے زیادہ کم کرتن موجود ہیں پہلے یہ فالتو کم کرتن کو ایس ایل ایم میں سے نکالا جائے اگر ایس ایل ایم کے حقیقت میں خزون کرنا چاہتے ہیں نکیری کے رہنے والا اوٹ پرلیمنٹاریر کے کہنا یہ ہے کہ ایس ایل ایم کے سمجھداری بھی یہ ہوتا اگر ایس ایل ایم ایک نیا فلکمات خفی بھی شروع کرتے ہیں فالخنس رشید دکھی متوردن اف خستپت فان ہیت کنسٹانٹ نار لیسن مارزو ایس ایل ایم تپ متنسنیدن ان ہیت پرسونیل سورینامہ میں لیڈیا ویتم بیرخ سال دوزار پندرہ سے دیرن فریند کے تیتل حاصل کر لیا ہے اب جبکہ لوگوں نے اپنا کتہ بیلار کے فروار لوز کرنے لگے ہیں فروار لوز کرنے لیڈیا ویتم بیرخ خدرخ سورینامہ میں سال دوزار پندرہ سے دیرن فریند کے تیتل حاصل کیا ہے اب جبکہ لوگوں نے کتہ بیلار کے فروار لوز کرنے لگے ہیں وہ بھی کوفیت نہیں ہی پاندمی کے قارن تو لیڈیا بولے انسان اپنے آپ کو سیوہ نہیں کر پا رہے ہیں تو کتہ بیلار کے پیچھے کیوں ان لوگوں نے پڑا ہوا ہے خدرخ نارت ہیش دیاں اس ارگر گوارد منسن کنن نیتینس فور زیگزلف چارگن دفنسی کے منسٹر کرشنا مطوراں بینے لام گئی تھی نوفمبر کے چھے تاریخ اور نوفمبر کے ساتھ تاریخ وہ لام مخفوجی سے ملا تھا سنیسی کندرے اور ستولمانس ای لام پہ ان کے ساتھ بھی محجود تھا لائٹنان کولنیل عاشق کمار جگدیو یہ بھی لام مخ کے کومیدان تھے اور بھی منسٹری فن دفنسی کے دیریکسی ٹیم میں محجود ہے بین اللان کے ملیٹیرین کو نیا مطرسن اور دیرو تانگ کے ضروری تھا جو دے دیا گیا ہے یہی دفنسی تو دیسٹرک نیکیر کے ہینات پولڈر اور پاراڈیس میں پانی کے انتظام کرتے ہیں کومیدان تھریخ ویس کے میور ویم دال بولے کہ پانی لے جانے کے خاطر ایک سپیشال نشنال لیکھر کے ٹینک واخن کے ذریعے پہنچایا جاتی ہے دفنسی منسٹر مطرح بزوکت خدیتا شیرد ملیٹیرین ان بینن لند کا ان کا حیرتاش خروپ اور انو داتا سورینامہ یہ دونوں بدریفن دس اور دس یعنی ملاکر کے بیس زیر ستوف کنسیتراتورز دو کوفید نیکنی زرگ کے خاطر دونے کیے ہیں خسونت ہیٹ کے منسٹر رامدین کے خاطر یہ دو ناسی لیا ہے بیٹلانس ساکن انٹرنشنل بزنیس اور انٹرنشنل سامو ویرکن کے منسٹر البت رامدین زیر ستوف مشینہ کو چاروں طرف لے جا سکتے ہیں یہ ایک الیکٹریس سے مشینہ ہے اور ایک منٹ میں پانچ لیتر سیر ستوف بناتا ہے ویجائے پرساد آ کے اوپر الزام ہے کہ اس نے آشنا جگہ سر کو چھوری سے بھو کر کے ہتیہ کیا ہے لڑکی کے ارتی تو ایرویکا ویخ کے بگل میں جو کنڈال ہے اسی میں اتران پائے ہیں جو کافی برباد ہو چکا تھا پاتا لوخ ڈاکتری کر کے بتایا ہے کہ لڑکی کے موت نہ ہوئی ہے چھوئی سے بھوکنے سے اس کا سر میں چوٹ لگا اسی کارن ان کا موت ہوئی ہے وہ اسے ہے تو ویجائے پرساد جت سے بولی کہ آشنا ایک بوم سٹرونگ پر گیرا ہے بوم سٹرونگ ہوتا ہے جو پیر کاتا ہوا تو جو کھنڈا بچ جاتا ہے اسی پر گیرا ان کا موت ہوئی ہے اگر وہ بوم سٹرونگ کے پاس ان کا موت ہوا ہے تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آسنا کے ارثی کیسے تو وہ راستہ کناری جو کنڈال ہے اس میں اتران ملا ہے یہ مقدمہ ینیواری کی سترہ تاریخ کو آگے بڑھایا جائے گا پتلوخ خہورت اوفر دوٹس اور ساک ان موت ساک ایک تویین تختہیار یعنی بیاسی برس کا بورہ مردانہ سخیمل پینست رات پہ وہ چلتے جا رہا تھا اپنا گھر کے طرف ایک آوٹو ان کا نزدیک میں آ کر کروکا ان کو جو بولایا جب وہ شفیر کے نزدیک میں پہنچا شفیر نے ان کا گھٹے میں سی موٹا سا سونا کا چین تھا اس کو کھیچ کر کے اور آوٹو تیس چلا کر کے بھاگ گیا جب وہ سونا کا چین کھیچا تو بڑا آدمی کھیچا کر کے اور راستے پہ بھی گر پڑا دہ بیاردہ بروفت فرمسین ہالسکیٹنگ آج پونے سانت بجے صویرے یعنی کہ کورت فور سویف ایم بیرہ گاندھی ویختی ایک سکول کے لڑکا اپنا بروفت کو دھکے لے سی براپات پہ راستہ کو پار کر رہا تھا ایک آوٹو ان کو ایسا جور سے دھکا مارا کہ لڑکا دور تلک پھیکا گیا وہ کافی چھٹا گیا تو بعد میں خبر کیا ہے کہ جن آوٹو ان کو دھکا مارا ہے اس وقت وہ آگے والا آوٹو کو پیچھار رہا تھا سکولیرہ مت بروفت سی براپات آن خریدن سی پالی وینی میں ایک بدریت کے کم کرتا سی سن دیر تک چھائیں تیس باریل دیسل تیل چورا کر کے بیج دیا اور وہ پیسہ سے اپنا کرزہ وہ بھرا ہو ویرہ خیفر نالس کیا تو سی پاہیوں کو گرتار کر لیا سی پاہی سے بولے کہ یہ ویرہ خیفر کے خاطر وہ بہت کرا کام کرتا ہے لیکن یہ ویرہ خیفر بہت کم تیس الارت بھرتا ہے یہی کارنا ہے کہ وہ تیل چورا کر کے بیچا ہے اپنا کرزہ بھرنے کے لیے مانس تیل سسن دیر تک باریلز دیسل فان دباس ام سخوڑ تبتالن خوک آوتو مات بیٹن شاپ کے اے خینار کہ جب پتا چلا کہ کاسا میں 200 دائزن ایسے دی کنتی ہوتا ہے تو کاسا پہ جو لڑکی بیٹھے ان کو گرتار کروایا تب اس نے بولے کہ ایک جواری ان سے گرزہ لے لے کر کے کھیلا تو دو سو ہزار ایسے دی وہ ہار کر کے بھاگ گیا ہے تصیبہ ہی اب وہ خوک فرشلاف در اپلکتر کو گرتار کر لیا ہے تو فلوخت ویخ اور ترمبونس طرحات کے حق پر دو آوتوس آپس میں دھکا مارے ہیں ایک نے دوسرا کے فور رانگ میں نہیں دیا تھا ایک جنا کافی چھوٹا گیا ہے ان کو اسپتال پہنچا دیئے ہیں ہا دے بیامن سترات اور بوریت سترات کے حق پر ایک پرسونہ آوٹو ایک برام فیسر کو دھکا مارا برام فیسر دور ترک پھنکا گیا چھوٹا گیا ہم بیلانس ان کو سپت ایسندہ لپت میں لے جا کر داکھل کر دیا دو پولیٹسی فانت خویس نکیری نیو نکیری اور پاراڈیز کے دکان میں کنٹرولہ کی ہیں تو خبر ہے کہ ہمتنکورت پولدر کے ایک دکان میں ایل خالو سیخ ریتن اور قیئن قسم کے ایل خالو ویسکی ملا یہ سب تو بس لاخ ملے لیا ہیں اور دکاندار بی ایر کو گرفتار کر کے لے گئے تھے جب وہ ٹوینتخ ڈائزن بیس ہزار ایسے دی دان بھڑا تو ان کو چھوڑ دیا ہیں نیو نکیری کے کاؤلان سترات کے ایک دکان میں ایل خالو سیخ ریتن ملا یہ سب بس لاخ ملے لیا ہیں دکاندار جب ایلف ڈائزن گیارہ ہزار ایسے دی بھراب وقت ماں سے بچنے کے خاطر تب ان کو چھوڑ دیا ہیں آپ دیس وی دیس کے خبریں سن رہے ہیں سورینام دیس سے اب میں آپ کو پردیس لے جا رہا ہوں فر این ستانتن کے پریسیدنٹ جو بائیڈن اور شینہ کے پریسیدنٹ سی آپس میں فیڈیو فر بیندنگ کے ذریعے دری انہالو فیور سارے تین گھنٹہ آپس میں بات کیے ہیں یہ تیسرا دفعہ بات کیے ہیں دو دفعہ آگے سے ٹیلفون دوارہ بات کر رہے تھے اور بات کیا گیا ہے کہ شینہ ملک میں مینسر رہتن کو قدر نہ کی جاتی ہے اور بھی بات ہوئی ہے تیبت اور تائیوان یہ دونوں ملک کہ تو شینہ ملک کب سے ہی کوشش کر رہا اپنانے کے لئے اور ہونگکوم کے بارے میں بات ہوا ہے ہونگکوم اب سینہ ملک کے ہو گیا ہے بہت دنوں تو وہ اینگلان کے ایک کلونی ملک تھا تو وہاں کے لوگ رہنچلن ذرا سے الگ ہو گیا ہے تو اب سینہ ملک کے سرکار اپنا قانونی طور پر ان لوگ کو تو شینہیسن کے رہنچلن بنانا چاہتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے تو اب اس کے بارے میں جب جو بائیدن نے یہ پریسیدنٹ شیر سے بولی تو اس نے بولے ان کا کوشی سے ہے کہ کوئی مشکلات نہ ہوئے اور ان کا جنگ کرنے کو بھی ارادہ نہیں ہے بیلخیہ کے سرکار حکم دیا ہے کہ بیلخیہ میں جتنا سورو میڈو ویرکرز ہے یہ لوگ کو چاہیے گا اپنے آپ کو فاکسینیر کروا لینے کے لیے یعنیواری کے پہلی تاریخ سے جو فاکسینیر نہ ہوا ہے وہ لوگ کو سخورسن رہی دیا جائے گا اپریل کے پہلی تاریخ سے جن لوگ نے فاکسینیر نہ کروائے ہیں تو ان کو ستیفہ رہی دیا جائے گا اس کے بارے میں فق باندنٹوی اتراز کیے ہیں کہ سرکار زیکن ہائیسن امت خپلک ویرکرز کو حکم دیتا ہے اپنے آپ کو فاکسینیر کروانے کے لیے بیلخیہ کے سرکار بولے کہ یہ فیصلہ ان کو لینا پڑا ہے دیز میں جو کرون سیرت چھوٹ کے بیماری پھلتی جا رہا ہے اس کو روکنے کے خاطر لیبیہ کے خنرال جو بھی ایک ریس ہیر ہے نام ہے خلیفہ ہفتار لیبیہ کے اوستن کے علاقہ وہ تو قبضے میں کر رکھا ہے وہ اسے ان کو ارادہ تھا پورا لیبیہ کو قبضے میں کرنے کے لیے لیکن یہ نہ کر پایا ہے تو اب جبکہ دیز ہیمبر کے چوبیس تاریخ اور فیرنٹو دیز ہیمبر کے تو جب لیبیہ میں پریسیڈنٹ کی چناؤٹ کیا جائے گا تو وہ بھی چناؤٹ میں حصہ لے رہا ہے وہ بھی کانڈیدات ہوگا یہ سیفن سیفن تخیار سے ستر برس کے ہفتار کو وہ اسے مدد کرتا ہے رش لانت اور اکھپت میں انہیں کے اہدستانس توسک کے انسپیکٹر خنرال کوکل کورن بولی کہ چاہے خرونی کے دھرتی میں سے خاص نکالہ بند کر دیں گے پھر بھی دسن برس زمین جھگ جھو رائے گا آرد بیفنگ ہوئے گا جب تلک دھرتی رش میں نہیں آئے گا یہ بیٹی ہوئی رات کو دورپ خارل سویر میں آرد بیفنگ ہوا سخال فانرختر پیدری کو مددوی دکھائی دیا تھا کوننگ ویلم الیکسامدر اور کوننگین مکسیما کے بڑی بیٹی پرنسس امالیا جب وہ اٹھارہ برس کے ہو گئے تو ان کے بارے میں کتاب نکالا جائے گا جس میں لکھا ہے کہ جب ان کا باپ تیہانت ہو جائے گا تو وہ کوننگین نہیں بنے گی ان کے جگہ پہ وہ اپنی ماں مکسیما کے موقع دے گی اکاد برس راجگہ دی بیٹھنے کے خاتیر بولے ان کا ماں تو کوننگین بننے کے لئے تیار ہو چکا ہے مکسیما خود ہی بولی کہ وہ نیا قانون کے تب ہی دستخط کرے گا جب اس میں فریہ ہیس فارم میلنگز ایٹنگ کے رکاوٹ نہیں ہیں اور بھی بولے کہ کئی سلک کے خصونت ہیٹ بڑھیا ہونے کے بہت ضروری ہے بولے جب بھی ان کا مجاز ذرا سے گر بڑا جاتی ہے تو وہ فوراں تیرا پیوچ سے بات کر لیا کرتی ہے پرنسس امالیا بل نوخین کوننگ انزین نویس کے خاتیر ای این او اندر سک کر کے بتایا ہے کہ سرکار جو بیچار کیا ہے کہ کی ایر کو در ان کو دیا جائے گا جب وہ فکسینیر ہو چکا ہے یا کرونہ بیماری سے اچھا ہو گیا ہے تو 55% سرکار کے بیچار سے ذہمت ہے یعنی راضی ہے توی دوئیزن توئی ہونت سویفہ انسان سے سوال کیا گیا تو 55% راضی ہیں اب 12% نیٹرال ہے اور اندر پرسنٹ نہیں راضی ہوتے ہیں کل رات کو ہت خیلدس باریخ کے راستہ پہ مارشلسیز آوتوز کو کونٹرولر کی ہیں تو ایک بیشم میں سات جنہ محجود تھے جب وہ ساتوں کے پاس پور دیکھنا چاہا تو یہ لوگ نے بیشم اسے نکل کر کے اور جنگل کے اندر میں بھاگ گئے ہیں سپاہی پھر بھی ان کو گریتار کر پایا ہے پتا چلا سب کے سب الکھاؤ نید الاند میں آئے ہیں اور شفیر کو بھی گریتار کر لیا گیا کہ وہ منسن سموکل کر رہا ہے روتردام کے ویک بلوم ہوف کے ایک مکان میں آگ لگا تھا ران پروسی بتائے ہیں کہ آگ لگنے سے پہلے ایک دھماکہ سنائے دیا تھا اگل بگل کے پانچ گھر میں سے لوگوں کو بھی کہیں آجانا پڑا جب آگ بتا چکا تو یہ لوگ پھر موقع دیا گیا اپنا گھریں واپس لوٹنے کے لیے منسٹری فانفی وی ایس کل رات کو نالس کیا کہ کرونا تیس بدریف سپوٹ تیس پنٹنیل فالس فاکسیناسی بویزن بینج کر کے دے رہا ہے سنترال بیرو فر اسٹاستک سی بی ایس بتایا کہ نئی دلان کے اکنومی سپتمبر میں این کمہ نیخ پرسن سے اور بڑھ گیا ہے اور اسے جانتا بہت خوش ہے دری کمہ آخ پرسن سے جانتا اور خریداری کیے ہیں اب میں ایک لطیفہ سنا کر یہ خبر اکتم کروں گا اور آج کے لطیفہ اس طرح سے ایک باپ اپنے بیٹوہ سے پوچھے بیٹا تُو گر جا کہہ رک گئے رہ لیں دو مینے ہی کام بولیس تو بیٹوہ بولے پاپا دو مینے ہی سب کے سمجھاوے کہ دھنی لوگ کے فرض بنے گریب لوگ کے مدد کرے کھاتی تو باپ پھر لڑکا سے پوچھے سب سمجھ گئے لیں بولے ہاں پاپا جتنا گریب لوگ رہ لیں سب سمجھ گئے لیں بھے جتنا دھنی لوگ رہ لیں وہ لوگ کے بلکل سمجھ میں نا آئل ہاں آپ ہستے ہساتے مجھے اجازت دیجئے 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 موسیقی